ناظرین لندن سے اطلاع آئی ہے کہ اس آگڑار فوری طور پر پاکستان نہیں آ رہے اور جو پاکستان میں خبریں ہیں اس حوالے سے بھی پتا چلا ہے کہ مفتا اسماعیل جس کو گوگی صاحب مفتا اسماعیل کہتے ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم عافظ کہہ دیا ہے کہ میں زیادہ دیر تک اپنی خدمات انجام نہیں دے سکتا گوگی صاحب جو ملک کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں اس میں اس طرح کی خطرناک باتیں ہیں اس کے اندر کی کہانی کیا ہے؟ جی فیاض صاحب یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ کچھ دن پہلے تک بات ہو رہی تھی کہ سابق وزیر خزانہ ہیں ساگڑار صاحب وہ پاکستان آ رہے ہیں سیٹیں بھی انہوں نے بک کروا دی تھی اور انہوں نے پچھلے ہفتے ہماری اطلاعات کے مطابق پچھلے ہفتے انہوں نے پاکستان آ جانا تھا لیکن اب وہ کیوں نہیں آئی اسی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس میں جو اندرونی کہانی وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ان کو جب پتا چلا ہے کہ یہاں پاک کو پتا ہے نا دو واضح گروپ بن چکے ہیں آپ کو نون لیگ بھی تقسیم ہو گئی ہے شین لیگ بن گئی ہے شین لیگ بھی تقسیم ہو گئی ہے ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ مفتا اسماعیل صاحب کے حق میں ہیں اور کچھ ڈار صاحب کے حق میں ہیں اب ہوا یہ ہے کہ جو جیسے شاید خاکان عباسی صاحب اور خاجہ عاصف صاحب ہیں تو یہ لوگ مفتا اسماعیل صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہی کو رہنا چاہیے جبکہ ادھر سے خاجہ صاحب رفیق اور اس طرح کے دو تین بڑے جو لوگ ہیں وہ اس حق ڈار صاحب کے ہم ہی ہیں اب یہاں پہ کوئی اس طرح کی سیاست شروع ہو گئی کہ انہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی یہ بات لندن تک بھی پہنچ گئی اس حق ڈار صاحب نے بڑے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب میں پاکستان جا رہا ہوں تو آپ کے نمائندے کی ایسے سے جا رہا ہوں اور وہاں جا کے میں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے آپ کی راہ ہموار کرنی ہے تو لیکن یہ میرے راہ میں یہ رکاوٹیں ڈالنا ہے لہٰذا میں اس وقت تک پاکستان نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ یقین دلا دیا جائے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں گا میں اگر جواب دے ہوں گا تو شباز شریف صاحب کو نہیں بڑے میاں صاحب آپ کو جواب دے ہوں گا یہ تمام شرائط ہے میری اگر اس پہ منظوری ہے تو آپ حکم کریں میں ابھی اگلی فلائٹ لے کے پاکستان پہنچا ہوں گا یہ شباز شریف ماننے کے ساری شرطیں ہیں یہ تو دوسری بات ہے شباز شریف صاحب کی بات بتا دیتا ہوں اب جب ان باتوں کا ان تحفظات کا اظہار جب بڑے میاں صاحب نے شباز شریف صاحب سے کیا تو بتایا کہ یہ کام کیا کر رہے ہو آپ یہ کیا ہو رہے اندر کیا مسئلہ ہے تو تب شباز شریف صاحب نے ہماری اقتلاعات کے مطابق انہوں نے بلایا مفتا صاحب کو مفتا صاحب بڑا مفتا لگ گیا مجھے بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا آپ نے شروع کر دی ہمارے اندر ہی آپ نے اقتلاعات دلوانا شروع کر دی ہیں کیا آپ جا کے شاہد خاکانہ باسی صاحب کو اور خاجہ عاصف صاحب کو کان بھرتے ہیں آپ بھرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں کہا ان سے پھر تھوڑی سی ڈان ڈپٹ ہوئی جس پہ مفتا صاحب نے کہہ دیا کہ سر یہ میں آپ جب کہیں گے میں سطیفہ دے دوں گا اپنی اس سے رکنیت سے میں ایک مسلم لیگ کے ورکر کے طور پر کام جاری رکھوں گا میں اس وزارت پر بیٹھنے پر میں راضی ہی نہیں ہوں کیونکہ جو آپ نے میرے ساتھ کر دی ہے میرے ساتھ پورا مجھے گندہ کروا دی ہے مشکل فیصلے جسے آپ مشکل کہتے ہیں فیصلے وہ سارے میں نے کر دی ہیں آپ کی تمام جو آپ کو جو برا بلا کہا ہے دراصل وہ میں نے اپنے اوپر لے لیا اور میں نے یہ میری قربانی کا یہ سلح دے رہے ہیں کہ آج آپ مجھے بلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کان بھرتے ہیں تو لہٰذا جی میں نہیں کر سکتا آپ بلالیں ڈار صاحب کو بلالیں اس لیے وہ بھی اب ناراض ہو کے سائیڈ پر بیٹھ گئے ہیں اس صورتحال میں جو بندہ سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ میاں صاحب ہیں چھوٹے میاں صاحب وہ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں نہ تو ڈار صاحب آ رہے ہیں نہ مفتا صاحب اپنا کام کر رہے ہیں وہ اس لیے بیٹھ منجدار میں یہ بھس گئے ہیں کوئی ان کو حال بتایا نا بہتر صاحب حال کیا ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا جو بھی معاملات ہے ایساق ڈار صاحب کو آنا پڑنا ہے صورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے آئیں گے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ پلین اندر کا کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں یہ انتہائی نیچے تک آ چکی ہیں یہ وہ جو کوویڈ والی ہیں اسے بھی پوزیشن سے نیچے آ گئی ہیں پاکستان میں تو مہنگا ہوا چلا جا رہا ہے کیوں یہ ان کے لیے تھا رکھا ہوا ہے کہ ڈار صاحب آئیں گے ڈار صاحب آتے ہی مغلعظم کی طرح سیٹ پہ بیٹھیں گے اور آتے ہی کہیں گے میں پیٹرول تیس روپے لٹر سستے کرنے کا اعلان کرتا ہوں چالیس روپے کرتا ہوں میں ڈالر بھی یوں کر دیتا ہوں کیونکہ ڈالر اس وقت معایدہ قریب پہنچ گیا ایم ایف کے معایدہ ہوگا آپ کو چھے ملیون ڈالر مل جانے ہیں اور آپ نے وہ ڈالر آپ جب آئیں گے تو آپ کو پتا ہے آپ کو کام میں اس کم بارہ سے پندرہ روپے نیچے آئے گا یہ ڈالر تو یہ بھی ان کے خاتے میں پڑ جائے گا حالانکہ معاملات کچھ اور ہیں لیکن وہ اس کو اپنی کریڈٹ کریں گے لوگ کہیں گے بھلے بھلے واہ 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 ڈار صاحب نے آکے معیشہ ٹھیک کر دی اصل میں ہونا یہی ہے کام ویسے یہ اپس کی یہ بات ہے وہ مفتہ ہی تھوڑا سا کام جو ہے نا وہ سارا برائی بھی اس میں پڑ گئی ہے لیکن وہ جو ملائی کوئی اور آکے کھا جائے گا گوگی صاحب ایک اور بڑی اہم خبریں آپ جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ہیں ان کو تو ویسے بھی قوم کی فکر میں رات کو نیند نہیں آتی لیکن جب سے یہ انتہابی جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ حمزہ شہباز جو وزریعالہ پنجاب ہیں ان کی بھی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں یہ کیا ماجرہ ہے اچھا آپ کی بات ٹھیک ہے شباز شریف صاحب کو اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے ان کو جو نیند نہیں آ رہی اس کی کوئی میڈیکل وجہ بھی ہے تو ملک و قوم کے لیے اتنی تو نہیں ہے چلیں ہم تو ہم کے لیے دعا کو ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی دے چھوٹے میاں صاحب کی نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں چھوٹے میاں صاحب کی نیندیں جو اڑی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے بڑھوں کی نیندیں کی بات نہیں ہے یہ اصلا ہوا یہ ان کی نیندیں اس لیے اڑی ہیں کہ سپیشل برانچ نے اپنے ریپورٹ دے دی ہے کہ جناب زمنی الیکشن میں سترہ سیٹیں پیٹی آئی کی پکی ہیں نون لیگ ایک آت دو سیٹیں جو ہیں وہ اصد کھوکر صاحب والی سیٹ ہے وہ لے جائے گی شاید ایک اور دو اور ہوں گی باقی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا اور یہ ایک تو یہ آگی ان کی ریپورٹ دوسری ریپورٹ ہے کہ جو جنرل سروے آ گیا جو لوگوں نے اپنی طرف سے کوئن جی اس نے بھی کروائے ہیں کچھ ٹی وی چینلز نے کروائے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے یہ ان لوگوں نے بھی سروے کر دی ہیں وہ لوگ شاملے صاحبیوں میں جو کہے جاتے ہیں کہ انہوں نے لیک کے کم کے ہیں ان کے ہمدردی ان کے ساتھ ہے انہوں نے بھی کہا کہ میاں صاحب گیا جے کم تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ان باتوں نے ان کی نیندیں اڑا دی اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ پہلے ان کو الیکشن سٹینٹ انہوں نے کیا تھا کہ وہ بجلی فری دیں گے الیکشن کمیشن نے وہ بھی رکوا دیا محتل کا دیئے کہ سترہ تاریخ تک تو بھول جائیں اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ساری صورتحال اتنی الارمنگ ہے کہ حمزہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ واقعی رات کو نہیں سوتے اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے تو وہ اچانک ہٹ بڑھا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ وہ ایک کتھ ہے کیا ہے الیکشن دا کیا ہے اس طرح کی صورتحال ہے یہ تو جوگی صاحب الیکشن جیتنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ نون والوں نے سارے منصوبے اور سارے طریقہ کاریستعمال کرنے شروع کر دیا اور وہ اس میں سپیشلسٹ لی ہیں خان صاحب ہی آج لاہور میں آ رہے ہیں تو کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں جی یہ الیکشن جیتنے کے لیے اب ایسے الیکشن ہی جیتیں گے آپ کو تو پتہ ہے نون لیگ بڑی کاریگر اس معاملے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ صابر ان کے مخالفین بھی جو آج ان کے ساتھ ہیں الزام لگاتے ہیں کہ نون لیگ بہت زیادہ دھاندلی کرتی ہے تو یہ منیج کرتی ہے الیکشن جی تو ان پر بہت بڑا الزام ہے اور یہ اس دفعہ بھی وہ ویسے کرنے کی کوشش کریں گے اب عمران خان صاحب لاہور آ کے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیم تیار کریں گے اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جاتا ہے یہ دھاندلی کس طرح اگر ہوتی ہے دھاندلی تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے لیکن میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ دھاندلی روکنا عمران خان صاحب کا بس کا بھی کام نہیں ہے